چین اور بھارت کی کشیدگی کو لے کر ایک نئی خبر سامنے آ چکی ہے سرحدی علاقے میں چین سے جڑب افسر سمیت تین بھارتی فوجی حلاق ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائیڈ نیوز سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹس نیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر رونما ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے سرحد پر تناؤ جاری ہے اور فریقین کی جانب سے اضافی دستے سرحد پر تائنات کر دی گئے تھے ساڑھے تین ہزار کلومیٹر طویل سرحد پر جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جڑپے ہوتی رہتی ہیں یہاں بقاعدہ طور پر سرحد پر حد بندی نہیں کی گئی لیکن کئی دہائیوں سے یہاں ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی تھی بارتی فوج کا کہنا ہے کہ دونوں اطراف اموات ہوئی ہیں لیکن چین نے کسے بھی اہلکار کی ہلاک یا زخمی ہونے کی تصدیق نہیں کی اور پورا الزام بھارت پر آئیت کیا ہے بارتی فوج کے ترجمان نے کہا پیر کی رات پر تشدد جڑپے ہوئی جس کے نتیجے میں دونوں طرف جانی نقصان ہوا ہے بارتی فوج کو ایک افسر اور دو سپائیوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ترجمان نے کہا دونوں فریقین کی جانب سے سینئر فوجی قیادت اس وقت موقع پر موجود ہے تاکہ صورتحال کے تلاووں میں کمی لائی جا سکے لاکہ میں ایک بارتی افسر نے خبرسان ایجنسی اے ایف پیر سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہاں فائرنگ بلکل نہیں ہوئی اور منے والے بارتی افسر کرنل تھے افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کوئی فائرنگ نہیں کی گئی کسی قسم کا اصلہ استعمال نہیں کیا گیا یہ پڑ تو شدد جڑپیں ہاتھوں سے ہوئیں دوسری جانب چین نے واقع کی تصدیق کرتے ہوئے بھارت پر سرحد پار کر کی چینی اہلکاروں پر حملہ کرنے کا الزام آیت کیا ہے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لی جیان نے کہا کہ بھارتی فوجی دستوں نے دو مرتبہ سرحد پار کی استعال انگیزی کی اور چینی اہلکاروں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں دونوں فریقین کی سرحدی افواج کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے اسی طرح کی لیٹسٹ نیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل انسائٹس نیوز کو سبسکرائب کریں ساتھ بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ نیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور شیئر کریں